بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹری فیملی امید ہے آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں گارڈنگ کی ٹپس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہوں گے ناشتہ یعنی کہ بریک فاسٹ دن کی سب سے امپورٹنڈ میل ہوتی ہے ناشتہ جو ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں بریک فاسٹ ایک بہت ہی ضروری میل ہے یہ آپ کو رات بھر کے خالی پیٹ ہونے کے بات صبح صبح جواب اٹھتے ہیں تو یہ آپ پروائیٹ کرتا ہے نیوٹرینٹس انرڈی کاربوہیڈریٹس گلوکوز جو کہ آپ کی بارڈی کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اور بلڈ میں اس وقت گلوکوز حیل کم ہو چکا ہوتا ہے کاربوہیڈریٹس کم ہو چکے ہوتا ہے اور برین کو بھی اس کی بہت ریکوائیمنٹ ہوتی اسی لئے ناشتہ جو ہے دن کا سب سے کرٹیکل اور امپورٹنٹ میل بن جاتی ہے ناشتے کا صحت بخش ہونا اور ہیلڈی ہونا ہمارے لئے انتہائی مفید ہے انتہائی ضروری ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ناشتے میں قدرتی کمپوننٹس پرکھیں قدرتی چیزوں کو استعمال کریں اور اگر وہی قدرتی چیزیں آپ کی گھر میں اورگینیکلی گروہ کر رہی ہو تو کیا ہی بات ہے ہم نے بھی ان سردیوں میں کوشش کی ہے کہ اپنی غزہ میں زیادہ سے زیادہ اورگینیک سبزیوں کو اورگینیک پھلوں کو شامل کیا جائے اسی کوشش کو مدد نظر رکھتے ہوئے ناشتے میں بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ پسنٹیج آف تا بریک فاسٹ کو اورگینیکلی آلٹرنیٹیف کے طور پر یوز کرنا شکے یعنی کہ ہم نے آلٹرنیٹیف کے طور پر اورگینیک چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کیا یہ کوشش ذائع سے باتے کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں آپ چھوٹا قدم لیتے ہیں تو ہم نے بھی گاہے بگاہے تھوڑا تھوڑا کر کے اورگینیک غزاؤں کو کھانوں میں شامل کیا کس طریقے سے کیا ابھی آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے سبا کے ناشتے میں پہلا قدم لیا ایک چھوٹی سی چیز کو جو کہ ہم نے جی سارا بتائیے آپ کیا کاٹ رہے ہیں آج یہ کیا ہے پیاز جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت یہ پیاز موجود ہے اور ہم اس کا لیفی پارٹ جو ہے وہ کاٹیں گے کیونکہ آج ہمارا موڈ ہو رہا ہے اوملیٹ کھانے گا اور یہاں میری بائیپ بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ جو ہے اپنے پاس بول میں ہری پیاز جمع کر رہی ہے سارا آپ یہ کیا جمع کر رہی ہیں جلیلی بتا دیجئے ان کو ویوز کو اپنے اس کا کیا نام ہے ہری پیاز نہیں ہے یہی میں نے ویوز کو بتا رہا ہوں ویوز یہ ہری پیاز نہیں ہے یہ پیاز کا لیفی پارٹ ہے تو یہ لیفی پارٹ ہے اس کو ہم بھی ہم اوملیٹ میں یوز کریں گے اور جو اوملیٹ ہے کیونکہ زیادہ سے سندے کا دن ہے ہم نے بولے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بریکفاست ہو تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح کھو تو ہم سندے کا لیفی پارٹ ہے ہم سندے کا دکھو ہم سندے کا در سندے کی کیا ڈی فٹ پکڑ لیچے سیزنگ امنیس میں نمہ کالی میرے تھائم ایڈ کر دی ہے لال میں اچھکے تو ہم نے ورٹ کیا ہے اور فائنلی اس میں ہم نے مکس ہرس بھی اٹھ کر دی اب سارا جو ہیں وہ اس میں کٹی بھی سبزیں اٹھ کر دی سارا مکس کر لو مکس کر دی شایرہ جلی سے مکس کر رہا ہے اچھکا تو جی آج کا ہمارا بریٹ فرسٹ کمپلیٹ ہے اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے پیاس کے لئے لیفی پارٹ کو یوز کرتے ہوئے اوملیٹ بنایا اور ایک بہت ہی معمولی سی چیز تھی مگر پھر بھی ہم نے اورگینک کچھ نہ کچھ کمپونڈنٹ کھانے میں ضروری شامل کر لیا اور اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ ایسا ایسا کر کے پورے ناشتے کو اورگینکلی ریپلیس کر سکیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈویک ہم کو ہماری کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کوئی کرٹیسیم ہو کوئی ایڈوائیس ہو تو ہم کو ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اپنے گھر والوں کا اہل ویال سب لوگوں کا خیال رکھئے اس میں ڈاکٹر لی فرم دی ٹیم ڈاکٹری سائن ایم آف ٹیک کیر اللہ حافظ